گناہگار ضرورہ لیکن غدار نہیں ہے اگر نہ غدار ہونا جڑا حضورت میں بارے سن کے گوھے چھوڑو یار ان مسئلوں میں نہیں پڑھنا چاہیے ساری ٹھیک ہے اے سمجھ لیں غدار ہے کہ جڑا کبھی حضورت کی بات آگئی اب ساری کائنات ادھر ہو جائے لیکن حضورت سے غداری نہیں ہو سکتی سمجھ جانا اے محمد عربی دبا وفادار ولام ہے ہیلو فرینڈز آدھا نمستے ساشیہ کام سلام علیکم 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 یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ بول رہے ہیں بابا جی پھر باقی باتیں ہم بار میں کریں گے تو چلیے آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں لیٹس سٹارٹ محلوی ایک نہیں سارے ہی مر جائیے کائنات ایک لمحے نہ مر جائیے اس خان پر آپر نہیں یہ تھے حضور اکواری پشاو مبارک فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضور کی عزت آبرو کا اور جناب ہمیں تم تبلیغیں کرتے ہو اور ہمیں جناب وہ دبانے کی جی یہ محلوی لبیک والے کیا چاہتے ہیں جب تک لبیک اور ایسی زندہ آنا اے کام نہیں ہونا اے نہیں ہونا کام اے کام نہیں ہونا بلکل نہیں ہونا اسے زندگی نو کچھ نہیں کرنا اسے زندگی نو حضرت خبیب بن عدی دی قبر ہے جی کہ دا نشان حضرت خبیب بن عدی صحابی رسول دی قبر دا نشان ہے مشرقین مکہ نے آپ نو سولیوتے بدھے پہلے سولیوتے بن کے نا پھر انا پورے عرب نو بلایا انا کیا امام علم بیاد غلامہ نے جدہ جدہ بندہ ماریا جنہوں نے جنہوں نقصان پہنچایا ایک غلام قابو آگیا خبیب بن عدی اسی نو بند دیتا ہے سولیوتے آو تے تلواراں تے نیزے لیاو تے چھرے لیاو تے چاکو لیاو تے تیر لیاو ایک بندے کوڑو تسی بدلہ لبو تسی سوچ سکتے ہو ایک بندے کوڑو کتنا بدلہ ہونا لے ہونا سب تو زیادہ ظلم خبیب بن عدی ناڑا ہویا انا کینچیاں ناڑا کے آپ دے جسم کٹیا اور آپ نے پھر تختہ دار ہوتے ترانہ پڑیا مکہ تا حضور بہت بہت جفتہ ہویا آمنو یہ تھے مقام تنعیم ہیں نا مسلد ایشہ اس مقام ہوتے آپ نے تختہ دار جدو آپ دا جسم کٹ رہے سن نا اور دوروں ہٹ کے ہٹ ہٹ کے نشانہ بن رہے سن لوہ تا نہیں سی نا خبیب بن عدی دا جسم تا انسانہ رہے سی نا دوروں ہٹ ہٹ کے انہ دے نشانہ باز دوروں ہٹ ہٹ کے آپ تے تلوارہ ناڑا آپ تے چھوڑے لا رہے سن ایک جسم ایک چھوڑے جو لکڑی دے چھوڑے لاندین اینجے لا رہے سن تے آپ اینجے تختہ دار ہوتے بتے ہو حسن تے آپ نے انہوں ویخ کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے میں بے وفائی کر جاؤں گا آپ نے تختہ دار ہوتے پھر ترانہ پڑھیا اور ترانہ تا محفوظ رہے دیا کہ حضرت سعید بن عامر الجمعہ بعد جدو مسلمان ہوئے تے ہمس دے گورنر بنے تے فاروق عاظم کو شکیتان یہاں بھئی گورنر نو مرگی دی بی ماری ہے چار شکیتان اے علماء بیان کرو اور کیوں نو بیان کر دے تسی سیاست انہوں نے کیا رسول اللہ دس سال خود سیاست کی تھی ممبر تے بھی حضوری بیٹھے تخت تے بھی حضوری بیٹھے عدالتہ بھی رسول اللہ دیا سندھ بزارہ بھی حضور در دین سی کیا انہیں تسی بیان کر دے تو انہوں کومیٹیاں کہنے دیا محلی صاحب تسی سیاست دان ہو گئے ہو انہاں کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا اور نبی نے سیاست کی تھی یہ حضور تانگل محفوظ رہ گئی کہ سعید بن عامر جیدے اس موقع تے موجود سیننا جہاں کلمہ نہیں سی انہاں پڑھیا بعد اچھ انہاں کلمہ پڑھ لیا انہاں پھر صحابہ نو دسیہ سی کہ انہاں نا کہ آپ نو جدو حضرت عمر کو چار شے کہتا آئی ہیں نا بہی نو مرگی دی بیماری حضرت عمر نے حمز سے تو طلب کیتا میں جدو حمز دی حدود اچھ داخل ہوئے نا جی ملک شام جدو میں گئے سی تو میری اکھر رونڈ لگ پہی ہیں سن کہ اے شہر جدویج گورنر حضرت سعید بن عمر الجمہی قبر میں نو نہیں ملی میں ہوتے حاضری ضرور دیتی خالد بن ولید دی قبر دے آپ دی قبر میں نو مل گئی میں ہوتے حاضری دیتی بہرحال سعید بن عمر الجمہی جدو حضرت عمر کوڑا آئے نا چار شے کہتا سن انہاں مینچ ایک مرگی دی بیماری آپ نے فرمایا تو انہوں مرگی دی بیماری روزانہ ڈھائپ ہوندے ہو آپ نے ارز کی تھی نہیں انہاں کہا پھر بے ہوش کیوں ہوں دے ہو فرمایا جدو سعید بن عمر الجمہی دا جسم کٹے جارے سی نہ سولی تے بن کے اس ویڑے میں موجود سی تے میں جدو تصور کرنا میں بے ہوش ہو جانا اتنا بڑا ظلم ہوئے سی حضرت خبیب بن عدینا جلے ہو تے آج حضور نار پیار کرو آج موقع ہے جاندے جاندے اوے بھی موت آجانی لیکن چجلی تے اوے میں یار جی زبان ہو تے لبیتنا نارا ہو بے تے موت آجائے اوے جو پہتے جو میں گل جو نہیں کر لگا میں جو نہیں گل کر لگا خبیب بن عدی نے تختہ دار ہو تے ترانا پڑیا سنا دے ماں لقد جمع اللہ حضاب حولی والبو قبائلہم وستجمعو کل مجمعی وکل مبدل عداوت جاہدن علیہ لینیفی وساکم مدیعی وقد جمعو ابناہم ونساہم وکل ربت من جزعن تغییل ممنعی وقد خیرونی الکفر والمود دونہ وحمل کائنایا من غیر مجزعی فلسطوب مبدل للا دوب تخشعن ولا جزعن انی الاللہ مرجعی مما بی حضار الموت انی لمیتن ولیکن حضاری جحم نار ملفعی جب آپ تا جسم کٹ رہے سن تھا اس شیر دمانہ میں فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا موت تو ایک دن آنی ہے مما بی حضار الموت انی لمیتن فرمایا موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آج نہیں تو کل تو اس نے آنے ہی تھا ولیکن حضاری جحم نار ملفعی میں تے اس جہنم دی آگ دے شولین کو لو ڈرنا جڑا پورا لپیٹ جلے لوی فرمایا موت سے میں نہیں ڈرتا میں تو اس آگ سے ڈرتا ہوں کہ حضور سے بے وفائی ہو گئی تو پھر کیا ہو آگے وَقَدْ بَدَّوْ لَحْمِي وَقَدْ يَاسَمَسْمَائِي وَقَدْ يَاسَمَتْمَائِي فَذُلَّرْشِ سَبَّرَنِي فرمایا انہوں نے تو میرا جسم بھی کٹ دیا اور میرے زندہ رہنے کی امید بھی مک گئی ظاہرِ جسم جب کٹا جا رہا تھا تو پھر آخر میں چیرے کو انہوں نے تلوارِ مارینا پھر آخر میں ناغ کار انہوں نے کٹے آنکھوں کے اندر پھر برچے تو آخر میں ڈالینہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو میرا جسم کٹ دیا آپ زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی آگے اب میری غریب الوطنی اور میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کی شکایت اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا آخر تے پھر کی فرمایا جدو نا جسم اپنے اتھیں مارن لگ دے پھر زبان کٹنے دے قریب آئے نا جدو آپ دی زبان پھر انہیں کٹنے بار کٹ کے زبان کٹن لگے اس ریلے پھر آپ نے فرمایا فَلَسْتُوا بَعْلِحِنَا اُبْتَلُوا مُسْلِمًا عَلَا يَجَمْ بِنْقَانَ لِلَّهِ مَسْرَائِ وَذَالِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِيَّ شَائِ وَبَارِكَ عَلَىٰ اُسَالِ شِلْوٍ مُمَزَّائِ فرماو میری زبان کٹنے کے بعد اب یہ خاموش ہو جائے گی فرماو سن لو مجھے تمہاری اب زبان کٹنے کے قریب آگا ہے مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تم میری زبان کٹنے لگے ہو اس لیے کہ میں دنیا سے محمد عربی کا غلام بن کے جا رہا آجی توجہ ہو جی فرمایا یہ سب کچھ میں اللہ رسول کے لیے برداشت کر رہا ہوں وَذَالِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِيَّ شَائِ وَبَارِكَ عَلَىٰ اُسَالِ شِلْوٍ مُمَزَّائِ فرمایا میرا جسم کٹ کر تم تاڑیا مار رہے ہو کہ ہم نے حضور کے غلام سے بدلہ لے لیا فرمایا جس رب کے لیے میں نے یہ عذیت برداشت کی ہے نا میرا رب قادر ہے میرے کٹے ہوئے جسم کو پھر جوڑ دے گا ایسے کر دے گا بس یہ اسلام ہے اس اسلام کے لیے کتنی کتنی بڑی قربانیاں ہوئیں آواز دے لگنی نا قیامت نو بڑے بڑے وَمْتَعَذُ الْيَوْمَ اَيُحَلْ مُجْرِمُونَ قیامت اوہ سارے مجرم آجا لیدہ ہو جاؤ ہاں اوہ دنے مجرم سارے لیدہ تے محمد یاروی ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا جڑا حضور جدو چلن گے نا تے پھر جڑا نار چلے گا حضور ہمارا آنے دو بھائی جدو آواز لگنی نا آنے دو تے چلنا انہی یہ جڑا غلام ہوئے گا باقیان دی سارے دی اُتھے لگ جانی بریک اے نہیں کہ حضور دی آواز ہوئے گی تو حضور سارے چل پہنگے جدو قیامت نا آواز لگی نا کہ نہ مسلمان سارے سجدہ کرو تے کافران دی کمر جڑی اینج سدھی ہو جائے گی ویس سریعہ پہ جائے گا قرآن ویس موجود ہے قرآن قیامت والے دن جڑے گا مومن سارے سجدہ کرو بھائی پتہ لگ جائے گا کافر کےڑن دے مومن تے اس دن کافر کوشش کرنگے بھائی انہوں نے جھوک جائیے لیکن انہوں نے کمر سریعہ پہ سجدہ دے باوجود ہو سجدہ نہیں کرن سکسکنگے دل کرے گا جیسے بھی جھوک جائیے لیکن آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگے ان سے پھر نمانے گے قیامت میں اگر مان گیا آج اُزور نال وفا کرو جتی بھی گل ہوئے کہا لکھاں گلہ اپنی جائیے میں گناہگار ضرور ہاں لیکن محمد اربی دا غدار نہیں بھائی جیسے چاندے ہو قیامت نو حضور آواز دین کے بھائی چلیے تا پھر تسی بھی چل پاو تے میرے جائے گناہگار بھی تو آڑے پچھے پچھے چل پاو تا پھر اُدا طریقہ آج جائے کہ حضور دی گل کرو جیسے دوں حضور دی عزت دی گل آوے بس بھائی بس گل ختم ہو گئی حضور کی بات ہے بس ختم ہو گئی ہے تا ہمیں روٹی پانی دا سا چکر پڑا ہے کلمہ سی حضور دا پڑے آ ایس سطح تے کھڑے رہنے بس ایس تو پچھے نہیں اٹنا کہا دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے اینج کر کے کہنا ہے کلمہ سی رسول اللہ دا پڑے آ گناہگار ضرورہ لیکن غدار نہیں اے کرنا ہے غدار ہوں دا جیڑا حضور دی بارے سن کے کہو چھوڑو یار ان مسئلوں میں نہیں پڑنا چاہیے ساری ٹھیک ہے اے سمجھ لیں ہی غدار ہے کہ جیڑا کبھی حضور کی بات آ گئی اب ساری کائنات ادھر ہو جائے لیکن حضور سے غداری نہیں ہو سکتی سمجھ جانا اے محمد عربی دبا وفادار غلام ہے اے ایسی تو اڑنا میں سچی گل کر رہا توسی چاندے ہو کہ جنہ نو کلو والا نہیں آ دی تو اڑے پترہ نو قرآن پڑھان گے جنہ نو انہا آتا ہے نا نہیں آئی تو اڑے پترہ نو قرآن پڑھان گے چاندے ہو قیامت تک تو اڑیاں نسلہ قرآن پڑھ دیا روان تو اڑیاں کبرہ تے کھڑے ہو کے یاسین والقرآن الحدین پڑھ دیا روان تا پھر آجو ظہور دے دین نہا وفا کرو اے نا ظالمہ کوڑو جان چھڑاؤ جیڑے آپ قرآن دے اتنے وڈے دشمنن تو اڑے پترہ نو قرآن پڑھان گے جیڑے آپ رسول اللہ دی انہا عزت ناموس دے اڑے وڈے دشمنن تو اڑے پترہ نو انہا آج کے رسول بنانے باز آجاؤ ورنہ آنہ آنہ حالات بڑے خراب ہو جانے نے آجو ظہور دے دین نہا کھڑے ہو وہ اے نا ظالمہ کو جان چھڑاؤ انہا کہا نا نا با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو ہی آہ پٹھا کھڑے ہوا بہت زیادہ اچھا ہونے کو بہتایا بہت زیادہ ہارٹ تچینگ اور اموشنال بयان تھا یہ ایک زیادہ ہم دونوں کا ہی باہت ہی اچھا لگا ہم ہم بہت زیادہ ہاں ہے yes ہاں تنے سے بہت زیادہ ہارٹ تچینگ تھا بہت زیادہ مہر کو اچھا لگا انھ کے بیاانے ہی اتنے زیادہ میننگفول رہتے اتنے زیادہ اچھے رہتے مطلب اندر سے ہوتا ہے کہ سنو ان کے بیان اور اوورال یہ ویڈیو بہت زیادہ heart touching تھی اور بہت زیادہ emotional تھی اور بہت زیادہ مطلب meaningful تھی اگزاکٹلی اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسنا ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ساتھی میں ہمارے چینل کے بیل ایکن کو بھی ضرور کر دیجئے جس سے آپ کو ہمارے لیٹیسٹ ویڈیو کا ویڈیفکیشن جلدی سے آ جائے گا تو ملتے ہیں اگلے نیوڑے کے ساتھ بای